بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل اسی طرح ان کے پاس الفاظ بھی ننگے ہی ہیں لندن بھاگے ہوئے نواز شریف کے بھانجے آبد شیر علی لندن میں بیٹھ کر ہمیشہ گھٹیا غلیز اور تاثب سے بھرے ہوئے ٹویٹس کرتا ہے اور مریم نواز سمیت سب اس کی تعریف کرتے ہیں لیکن اس دفعہ آبد شیر علی نے گالی کے ساتھ ساتھ نسلی تاثب بھی پھیلانے کی کوشش کی کے پی کے میں الیکشن ریزلٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے مریم نواز کے خونی رشتہ دار آبد شیر علی نے ایسا ٹویٹ کیا جسے بول کر بتانا مناسب نہیں ہے یہ اب سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یاد رکھیں کچھ پشتون نون لیگ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں جیسے سلیم صافی سلیم صافی کا لیول بھی حفیظ اللہ نیازی جیسا ہے صحافیوں اور سیاسدانوں سمیت سب جانتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے دبے لفظوں میں پوری نیازی قوم پر حملہ کرتے ہیں یاد رکھیں جب بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے عمران خان کو نیازی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں تو ان کا اشارہ جرنل نیازی کی نیازی قوم کی طرف ہوتا ہے لیکن حفیظ اللہ نیازی پھر بھی نون لیگ کو سپورٹ کرتا نظر آتا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یعنی یہ بندہ اور سلیم صافی جیسے کچھ دوسرے لوگ یہ سب برداشت کیسے کر لیتے ہیں اور اسی نفرت پھیلانے والی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں عابد شیر علی کے ٹویٹ پر احسن اقبال کا جواب اور اس پر تفسروں سے پہلے سلیم صافی کا جواب دیکھیں لکھا لگتا ہے عابد شیر علی جیسے لیگیوں نے کوئی سبق نہیں لیا کیڑے جیسے ناشائستہ لفظ کا استعمال قابل مضمت ہے احسن اقبال نے ان کی ٹویٹ سے لا تعلق کی اختیار کر کے مستحسن قدم اٹھایا یاد رکھیں عمران خان کے 1992 کے ورلڈ کپ جیتنے پر بھی یا اگر عمران خان پختونوں کا فائدہ بھی کر دیں تو یہی سلیم صافی عمران خان کو منحوز سیاسی بتمیزی بد اخلاقی جیسے لفاظ استعمال کرتے ہوئے ٹویٹ کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عبدالکیوم نیازی کو نامزد کیا گیا تھا تو سلیم صافی نے کیسے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر شور کیا تھا کہ پتھان کو وزیراعظم کیوں بنایا جبکہ حقیقت میں وہ صرف نام کا نیازی تھا لیکن جب عبد شیر علی نے ان کو برائے راز بازاری گالی نکالی تو بس اتنا سا جواب دیا عبد شیر علی نے سبق نہیں سیکھا اور ناسلیم صافی نے یہ بتایا کہ ان کی سبق سے کیا مراد ہے اور اسے اچھائی کا سبق دیا کس نے تھا عبد شیر علی کے ٹویٹ پر احسن اقبال نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا میں اس ٹویٹ کو مسلم لیگ نون کی طرف سے ڈیس آن کرتا ہوں ایسی زبان کا استعمال جس میں پاکستان کے کسی لسانی نسلی یا مذہبی طبقہ یا گروہ کی کسی بھی لحاظ سے تصحیق کا پہلو نکلتا ہو اس سے پرہیز کیا جانا چاہیے حضر مشوانی نے احسن اقبال کو جواب دیا جناب تیس سال شریفوں کی نوکری کر کے بھی آپ کی ابھی اتنی اوقات نہیں بنی کہ شاہی خاندان کے چشم و چراغ عبد شیر علی اور کیپٹن سفدر کو ڈیس آن کر سکیں لہٰذا ٹویٹس کو ڈیس آن کر کے گونگلوں سے مٹی نہ جھاڑیں ایم پی ایجاز عالم نے احسن اقبال کو جواب دیا کس کس کو ڈیس آن کریں گے عبد شیر علی کو تلال چودری مریم نواز کو یا اپنے بھگوڑے رہنما نواز شریف کو آپ کی تو پوری جماعت کا وطیرہ ہی یہی ہے نہ عوام کی عزت کرتی ہے نہ اداروں کی عزت کو ملحوزے خاتر رکھتی ہے ایک سارف نے احسن اقبال کو جواب دیا تمہاری اوقات ہی کیا ہے اگران نواز شریف کے پہلوں میں بیٹھ کر یہ ٹویٹ کر رہا ہے نواز شریف کا بھانجا ہے تیرے جیسے عبد شیر علی کے ترلے کر کر کے ایون فیلم میں داخل ہوتے ہیں زادہ رستو لہارانو جپھے پتھانوں کے حوالے سے اس طرح کی بات کرنا یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ ہمیں نون لیگ کی قیادت کی طرف سے اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں جو پورے سوبے کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں بھائی آپ کے سیاسی مخالفین ہیں امران خان اگر پتھان ہے تو وہ آپ کا سیاسی مخالف ہے آپ سارے پتھان تو آپ کے دشمن نہیں ہیں یا پھر اگر زرداری صاحب سندھ سے ان کا تعلق ہے تو پورے سندھ کے عوام تو آپ کے مخالف نہیں یا انفرچنیٹلی کچھ دن پہلے اگر تلال چودری صاحب کی اگر آپ تقریر سنیں انکر پرسن آدھر شہزیب نے جواب دیا آپ کی ٹویٹ بتا رہی ہے کہ آپ کو نفرت نہ تبدیلی سے ہے نہ امران خان سے البتہ پختونوں سے ضرور ہے لسانیت کا یہ کیڑا اگر آپ نے نہ مارا تو آپ اپنی ہی پارٹی کو نہ تلافی نقصان پہنچائیں گے بیرو چیف انڈس نیوز سمیرہ خان نے مریم نواز کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا آبد شیر علی کے پختونوں کے لیے عظیم الفاظ پر یقیناً آپ کو نوٹس لینا چاہیے ان جیسوں کی وجہ سے صوبائی تاثب ختم کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے اس پر ایک سوشل میڈیا صارف نے سمیرہ خان کو جواب دیا ایسے الفاظ جن سے سیکھے گئے ہیں آپ انہی کو نوٹس لینے کا کہہ رہی ہیں سوشل میڈیا ایکٹویز امین گرائیہ نے لکھا کیا میڈم نے تلال چہدری اور زبیر عمر پر نوٹس لیا تھا جو اب یہ عابد شیر علی کے اس ٹویٹ پر لے بلکہ وہ تو خود جب خاتونی اول پر حملہ کرنا ہو تو دو قدم آگے آ کر ٹویٹ کرتی ہے یہ مسلم لیگ نون کی تاریخ رہی ہے کہ مشکل وقت میں کبھی جاگ پنجابی جاگ اور کبھی کوئی اور صوبائی تاثب کو بھارتے ہیں امران راجہ نے عابد شیر علی کو جواب دیا وہ کیڑا آج کل لندن میں بیٹھ کر الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے میر محمد نے کہا کہ کوئی اس کو بتائے کہ پختونوں کا کردار اس ملک کی تاریخ میں اس کے عباو اجداد کے کردار سے کروڑوں درجے بہتر ہے کم ذرفی نسان علی رضا نے جواب دیا پی ٹی اے ای کا اگر ایک عام سپورٹر بھی کچھ کہے تو ذمہ دار امران خان ہوتا ہے عابد شیر علی تو سابق وفاقی وزید اور نواز شریف کا رشتہ دار ہے اس کے پکواس کرنے پر نواز شریف کو ذمہ دار کیوں نہ ٹھہرائیں ویسے بھی وہ لندن میں نواز شریف کے ساتھ ہے ان کے نون لیگی صحافی رضوان رضی بھی پریشان نظر آئے لکھا کیپٹن سفدر کی چول میں ہلکی سی آنچ کی قصر رہ گئی تھی اس لیے مسلم لیگ نون نے جناب عابد شیر علی کو میدان میں اتارا ہے مہا چول گیری کے لیے کیپی الیکشن کے پہلے مرحلے کے نتائج پر مریم نواز نے ٹویٹ کیا تھا کہ تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی جا رہی ہے اس پر رشاد بھٹی نے مریم نواز کے رپلائی کرتے ہو جواب دیا دختر قائد آپ نے فرمایا تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی جا رہی ہے تو برائے مہربانی یہ بھی بتا دیں کہ تبدیلی کہاں جا رہی ہے جدہ یا لندن برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں رشاد بھٹی نے مزید لکھا پلاڈٹ کے مطابق کیپی بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی ای چوبیس فیصد ووٹ لے کر ہار گئی جبکہ جے یو آئی تیز فیصد ووٹ لے کر جیت گئی دو ہزار اٹھارہ انتخابات میں اپوزیشن نے مسلسل یہ شور مچایا کہ ہم زیادہ ووٹ لے کر ہار گئے ہیں جبکہ کم ووٹ والے جیت گئے یہ تو سیلیکشن ہوئی اب پوچھنا یہ تھا کہ کیا اب بھی کم ووٹ لے کر جیتنا سیلیکشن ہی ہے دوستو پاک ٹیوب 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ